بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو نسلی علی رسول کریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی عالی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں سلاب دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں سلاب دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں سلاب دیکھنا خواب میں سلاب کو آتے ہوئے دیکھنا خواب میں سلاب کو جاتے ہوئے دیکھنا خواب میں سلاب کو دریا پر دیکھنا خواب میں سلاب سے درختوں اور مکانوں کو اکھڑتے ہوئے دیکھنا خواب میں سلاب کو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا خواب میں سلاب کو پار کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں سلاب میں خود کو بہتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں سلاب کو دیکھتا ہے اور اس کا پانی سفید ہے بے خوف ہے یعنی آپ کو اس سے خوف نہیں آ رہا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت نازل ہوگی مخلوق راحت پائے گی اگر کوئی شخص خواب میں دریا پر سلاب دیکھتا ہے ایسا سلاب جس سے خوف پیدا ہو رہا ہے ڈر لگتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا ایسے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص خواب میں خود کو سلاب میں بہتا ہوا دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر مصیبت آئے گی سخت لاچار ہوگا بے جار و مددگار ہوگا ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی شخص خواب میں بارش کی وجہ سے سلاب کو دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوگا یا یہ شخص تھکا دینے والا سفر کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں سلاب کو مکانوں کی طرف چڑھتا ہوا دیکھے تو اس سے مراد توفان ہے یا یہ شخص کسی صحب اقتدار سے نقصان اٹھائے گا اس کے ظلم کا شکار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں سلاب کو نہر میں جاتا ہوا دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے یہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن سے دور ہوگا شر سے نجات پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں سلاب کو اپنے گھر کی طرف آنے سے روکتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے کسی دشمن کو سبق سکھائے گا جو اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سلاب گھروں اور درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا اگر کوئی شخص خواب میں سیلاب کے اندر خون دیکھتا ہے یا مردوں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کے غصے اور نرازگی کی دلیل ہے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی شخص خواب میں سیلاب کے اندر خون دیکھتا ہے یا مردوں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور نرازگی کی دلیل ہے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سیلاب اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی کسی زبان دراج عورت اور بے حیاء عورت سے واسطہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ